آج ہم لوگ بلسکس کر رہے تھے کہ رائٹ آف ریزنیبل ریسپونس ٹائم اپ ٹھیک ہے ریزنیبل ریسپونس ٹائم دینا چاہیے دوسری پارٹی کو اور دوسری جس کا آڈیونٹر ملکان کا ہے کہ رائٹ جو بھی ایک نوٹس جب جاری ہو جاتا ہے نوٹس کے بعد اس کو ایک ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا جواب دائے اس میں ٹھیک ہے انکویری جو ایرنگ شوڈ بھی جو بھی اس کامل دیکھ نہیں کرنی چاہیے سکتہ نہیں کرنے چاہیے جو حل classified år رائٹ ٹھیک ہے the right to be heard the hearing is the most important part of the observe while the fairness regarding the principle of natural justice in the light of the case laws it gets declared that when the individual gets affected by any administrative decision it must be given the hearing the hearing should be impartial the hearing should be impartial the parties must be given the reasonable opportunity being before decision اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے evidence کی evidence جو ہے سب سے پہلے evidence کو بہت کنسید کیا جیدہ کنسید ہے the most important part of the brought before the court and where the parties are present there is a judicial authority جو بھی جویدیشل تھورٹی ہوگی اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو بھی evidence ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا evidence اور اس کے مطابق جو ہے بھی جو بھی judge ہوگا یا جو بھی judicial body ہوگی وہ ایک کرے گی جو بھی cross examination cross examination یہ ہے کہ جیسے evidence ایک پاہ دے دی ہے اس کے بعد وہ evidence یہ نہیں ہوگا کہ جیسے evidence آیا اسی پہ judge اس پہ decision دے 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 گا اس پہ بھی ہوگی کیا بیس ہوگی اس پہ cross examination ہوگی اور cross examine کرنا بھی چاہیے وہ بھی deny کر سکتا ہے جو بھی victim جو بھی accused ہے وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس پہ reclase representation اس کے بعد reclase representation کی بات ہوگی reclase representation کی بات کی کہ reclase representation ایک دینی چاہیے ہر بندے کو council کوئی بھی ہو پر consul ایسا بھی کام نہ کرے کہ consul اس کو نہ کیس کو لمبا کرے نہ اس کو ایسے جو matter کو complicate کرے اس پہ speaking order speaking order should be unreasonable جو speaking order ہیں وہ میشہ reasonable ہونے چاہیے جو بھی order پہ ہوگا وہ اس کا reasonable ہونے چاہیے it is established that a natural justice جو بھی جو بھی decision دے گا وہ reasonable ہونے چاہیے اور جو اگلا بندہ ہے جس کو الزام ثابت ہویا ہے اس کو جس ازا ملی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس matter پہ اور کس reasons کے بھیاب پہ مجھے اس ازا ملی ہے اب جو natural justice کے دو principles ہیں اگر کوئی انڈیویزل کا status افیکٹ نہیں کرتا تو یہ کام نہیں گئے اس کا scope اگر دیکھیں انڈیویزل جس اس کا انگلیش law میں اس کا بہت سپوک ہے اور اس law میں بہت سکوپ ہے انڈیا اور پاکستان میں بہت سمجھا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا principle ہے جو نیویزل جس سوڑا بھی بڑھتی گیا یہ مرد آج کا topic thank you very much